السلام علیکم میرے گھر میں صرف میری ماں ہی تھی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا ہم ماں بیٹے کا رشتہ ایسا تھا کہ لوگ ہمارے رشتے کی مثالیں دیتے تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے اس رشتے میں اچانک سے جب کوئی تیسرا آئے گا تو ہمارا رشتہ بری طرح سے متاثر ہوگا اور وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی تھی وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی وہیں سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی اور پھر جب کالج ختم ہوا میری نوکری لگ گئی تو میں نے امی سے کہا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ماہیر تھا میں بہت خوش تھا کہ وقت پہ ہی میں نے سب کچھ کر لیا یعنی کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی میری نوکری بھی لگ گئی اور اب اپنی پسند کی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج رہا تھا پھر جب امی سے کہا کہ رشتہ لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی مومنہ کو پسند کر رکھا تھا مجھے مومنہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی وہ بلکل اللہ میاں کی گائی تھی ایک نارمل شی لڑکی اس نے بس میٹرک کیا ہوا تھا لیکن قرآن حفظ کیا ہوا تھا حافظہ تھی بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھی کھانا اچھا بناتی تھی گھر اچھا سنبھالتی تھی امی کو وہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ امی کو اپنی بہو میں یہی ساری خوبیاں چاہیے لیکن مجھے صرف ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو گھر سنبھالے میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں مل کے کام کریں وہ مجھے کاروباری مجھورے دے سکے اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو صرف گھر کو ہی سنبھال سکے اسی لیے میں نے امی سے بڑے ہی پیار اور احترام سے کہا کہ امی مجھے مومنہ بلکل اچھی نہیں لگتی اس میں مجھے اپنی ہونے والی بیوی دکھائی نہیں دیتی آپ ماہیر کے گھر رشتہ لے جائیں میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی کو یہ بات بری لگی لیکن وہ تو ماں تھی اس نے کہا کہ جو تیری خوشی ہے بیٹا وہی میری خوشی ہے تو فگر نہیں کر ہم جلد ہی وہاں رشتہ لے کر جائیں گے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے حرکتیں ہوتی ہیں ویسے ہی اس کی شکل ہوتی ہے کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت چاراک لگ رہا ہے جبکہ ہم اس کو پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں شاید ہماری شخصیت کا عکس ہمارے چہروں پر نظر آتا ہے کچھ لوگ شکل سے بہت معصوم لگتے ہیں اور واقعی معصوم ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکل سے تو معصوم لگتے ہیں لیکن معصوم ہوتے نہیں ہیں اسی لیے یوں شکل سے کسی کو جج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تجربہ چاہیے جو میری ماں کے پاس تھا جب انہوں نے ماہیر کو دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے یہ ایک زدی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی دگنی کا ناچنے چاہ کر بیٹھی ہے وہ جب پاس آ کر بیٹھی تو اس کی ماں سے ایک غلطی ہو گئی انہوں نے اس کے دوپٹے پر غلطی سے پاؤں رکھ دیا تو اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور تھوڑا سا پھٹ بھی گیا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی دیکھ کے تو چلا کریں کیا ہو گیا آپ کو وہ اچانک سے غصے سے بولی میں نے اس کی طرف دیکھا میرا مطلب تھا کہ ذرا ریلیکس ہو جاؤں وہ خاموش ہو گئی کیونکہ ہم دونوں تو پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے میری ماں نے شاید اس کی اسی بات کی وجہ سے اسے جج کر لیا اور واپس آ کے کہا کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کروانا چاہتی جو لڑکی سب کے سامنے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بول سکتی ہے وہ کل کو تیرے ساتھ کیا کرے گی اور میرے ساتھ کیا کرے گی لیکن اب مجھے غصہ آ گیا کیونکہ بات میری ہونے والی بیوی کی تھی میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا میں نے امی کو کہا کہ امی اب آپ بھی تو روایتی ماں کی طرح سوچ رہی ہیں کہ چالاک لڑکی لے کے آؤں گی تو بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لے گی امی کیا ہو گیا ہے آپ کو میں تو اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری ماں نے کہا کہ مجھے تیری قسم ہے کہ میں نے ایک پل کو بھی ایسا نہیں سوچا اور بات صرف میری اپنی نہیں ہے ماں کبھی خودغرض نہیں ہوتی بات تیری ہے وہ کل کو تجھے زلیل کرے گی تنگ کرے گی پھر تجھے ٹینشن میں دیکھ کے مجھے ایسا ہی مسئلہ ہوگا نا میں نے کہا کہ امی یوں کسی کو پہلے سے جج نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیا پتا کون کیسا ہے آپ بس میرا ادھر ہی رشتہ کروا دیں ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آپ کی ہاں کا سوال ہے بس آپ ہاں کر دیں میری ماں خاموش ہو گئی انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو یہی شاہتا ہے تو میں تیری شادی وہیں پہ کروا دوں گی لیکن میں تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی مجھے پتا تھا کہ امی میری شادی مومنہ سے کروانا چاہتی تھی اسی لیے اب ماہیر سے میرا دل خراب کروا رہی تھی میں خاموش ہو گیا میں نے وہی والی پولیسی اپنائی کہ بس ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تھی مجھے میری ماں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا تھا ان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی اور جو کہہ رہی تھی میں مانتا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے میری بات مان لی تھی کہ لڑکی میری پسند کی تھی اور باقی ساری باتیں میں ان کی مان لیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری شادی ہو گئی اور میری بیوی میرے گھر میں آ گئی میں بہت زیادہ خوش تھا میرے بابا باہر کے ملک ہوتے تھے وہ میری شادی میں نہیں آ سکے لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی دعائیں بھیجی اور مجھے ویڈیو کال بھی کی انہوں نے کہا کہ بس میرا ایک آدھا سال باقی ہے اس کے بعد میں آ جاؤں گا میں نے کہا کہ اچھی بات ہے کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہنے والا تھا تو میری ماں کو اکیلا پند تو محسوس ہونا ہی تھا لیکن ایک سال کا وقت تھا اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ماہیر نے پہلے دن ہی گھر میں تماشا ڈال دیا مجھے اس بات کی توقع بلکل بھی نہیں تھی صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ناشتہ بنا کے رکھا ہے میں ایسے ناشتے نہیں کھاتی اگر میں ایسے ناشتے کھانے لگی تو میں موٹی بھینس بن جاؤں گی میرے لئے کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ لادو میں جا کر اس کے لئے بریڈ چیم لے آیا اور میں نے اسے پیار سے ایک بات سمجھائی میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ کھانا بنا ہے اس کو کھا لیجئے اور دوسرا یہ کہ یہ کھانا پڑا ہے اس کو ٹھوس لو تم پہلی بات ایسے کرتی ہو جیسے آخری بات کر رہی ہو ذرا پیار سے بولا کرو تم آرام سے کہو گی تب بھی میں تمہاری بات مان لوں گا میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا مرد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے عورت کو پیار سے سمجھایا کرے اور اگر عورت اکل اور سمجھ والی ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے اگر چھوٹے دماغ والی ہو تو وہ اس بات کو بھی تنقید سمجھتی ہے میں نے اسے آرام سے مثال دے کر سمجھایا لیکن اس کے ساتھ میرا جگڑا ہو گیا اب میرا بھی موڑ خراب ہو گیا مجھے تو میری ماں کی باتیں پہلے دن ہی سچ لگنے لگی تھی لیکن شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے خود ہی منا لیا اور میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہم لوگ اپنی شادی کے شروع کے دنوں کو بہت انجوائے کر رہے تھے وقت اسی طرح گزرنے لگا جب ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں یہ گھر پرانا ہو گیا گھر تو یہ واقعی پرانا تھا لیکن بہت مضبوط تھا اس زمانے کا گھر بنا ہوا تھا جو بہت مضبوطی سے گھروں کو بنایا جاتا تھا یہ گھر میرے بابا نے خریدا تھا یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعمیر بلکل ہی پرانی طرز کی تھی اونچے اونچے چھت لال کلر کے فرش اور رنگیلے شیشوں سے سجی ہوئی کھڑ کیا اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا مجھے ایسے گھر میں رہنا ہے جہاں ہینڈل والے دروازے ہوں لکڑی کے دروازے صاف ستری دیواریں ٹائلوں والے باتھروم اس نے میرے دماغ میں یہ بار ڈال دی کہ ہمیں گھر بدل لینا چاہیے میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ گھر بہت اچھا ہے مضبوط ہے اس میں تو دو تین سو سال تک بھی رہ لیں گے تو یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں تمہارے بابا کے بابا نے بنوایا تھا ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں جیسے کسی پلک کو بنانے سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے ویسے اس گھر کی بنیاد بنائی گئی تھی اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی تھی میں نے کہا کہ امی گھر پرانا بھی تو ہو گیا اور آج کل کون ایسے گھروں میں رہتا ہے غسل کھانا الگ بنا ہوا ہے باتروم الگ بنا ہوا ہے اتنا بڑا کچن ہے اتنے بڑے کچن کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی اور یہ کھلے کھلے گراؤنڈ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر انسان کیا کر لے گا اس سے اچھا کہ کمرے بڑے بڑے ہوں بس میں کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں اور اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچتا ہوں میں نے اپنے والے صاحب سے بات کر لی انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے بات سب کچھ تمہارا ہی ہے لیکن تمہاری ماں کے اس گھر کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں تھوڑا اس بارے میں سوچو میں نے کہا کہ بابا نیا گھر ہوگا تو نئے گھر میں نئی یادیں جڑ جائیں گی میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی میری ماں نے مجھے روکا لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی پر جو گھر میں نے پسند کیا تھا اور جو میری بیوی کو بھی پسند آ گیا تھا وہ گھر بہت زیادہ مہنگا تھا بات ایسے بن گئی تھی کہ ہمیں ساتھ یہ گھر بھی دینا پڑتا اور ساتھ مزید پیسے بھی دینے تھے میں نے فیلحال پرانا گھر دے کے وہ نیا گھر خرید لیا اور کہا کہ باقی پیسے بعد میں دے دیں گے یعنی کہ ہم نے ان سے سٹامپ کر لیا اور تین مہینے کا وقت مانگا رقم بہت بڑی تھی پر مجھے امید تھی کہ مجھے میرے آفیس سے کرز مل جائے گا نئے گھر میں آکے میری بیوی بہت خوش تھی اور میری ماں ہمیشہ پرانے گھر کی باتیں کرتی رہتی تھی ان کو وہ گھر بہت یاد آتا تھا کیونکہ وہ اسی گھر میں رخصت ہو کے آئی تھی میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا میری ایک بہن اسی گھر میں فوت ہو گئی تھی وہاں ان کی زندگی کی اچھی بری ساری یادیں بسی ہوئی تھی اور پھر جب ہمیں مہینے بعد یہ پتا چلا کہ اس گھر کو توڑ کے وہاں پہ فیکٹری بنائی جا رہی ہے تو میری امی کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ گھر کمارشل جگہ پہ تھا اور فیکٹری والوں نے خریدا تھا اس نے کہا تھا کہ بہت بڑی جگہ ہے میں یہاں پر گولی ٹافیوں کی فیکٹری بناوں گا امی نے سوچا تھا کہ کبھی بھولے بھٹ کے گھر کو دیکھنے چلے جائیں گے لیکن اب تو انہوں نے پورا گھر ہی ملیا میٹ کر دینا تھا اور نئے سیرے سے فیکٹری بن جانی تھی پہلے میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی پھر میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھر بیش دیا اور اب نئے گھر میں نئے طور طریقے آ رہے تھے میری بیوی نے گھر میں سب کچھ بدل دیا تھا جو گھی ہم کھاتے تھے اب وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جگہ آئل کھائیں گے جس چکی کا آٹا کھاتے تھے وہ چھوڑ کے بازاری آٹا کھانے لگے گھر میں جو چیز جس طرح سے بنتی تھی وہ سب کچھ اس نے بدل دیا تھا میری ماں کو یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ آج کل ہم بیمار رہنے لگی تھی لیکن میں ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر باتا تھا کیونکہ مجھے ابھی بھی بہت بڑی رقم ادا کرنی تھی نہیں تو تین مہینے بعد یہ گھر ہم سے واپس بھی لیا جا سکتا تھا میں اپنی مسئیبتوں اور مسئلے مسائل میں بھنسا ہوا تھا ادھر ماں بیمار تھی اور بیوی کے چونچلے ختم نہیں ہو رہے تھے میں نے کہا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے دوں گا تو میری بیوی نے کہا کہ تمہارے بابا واپس آ رہے ہیں نا ان سے کہنا کہ وہ پیسے دے دیں جب اتنا عرصہ باہر کے ملک گزارا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں میں نے بابا سے بات کر لی بابا نے کہا کہ سارے تو نہیں لیکن آدھی اماؤنٹ ہے میرے پاس یعنی کہ چالیس لاکھ روپے اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں لیکن بیٹا میرے پاس صرف یہی ہے کیونکہ میں نے بھی اپنی بہن بھائیوں کی شادیاں کی تمہاری پڑھائی میں بہت سے پیسے لگائے گھر کو بھی چلایا میں زیادہ پیسے نہیں بچا پایا اور یہ تو یوں سمجھو کہ اگر میں بیس سال سے وہاں رہ رہا ہوں تو بیس سال سے تھوڑی نہ پیسے جمع کر رہا ہوں گا وقت کے ساتھ پیسے کہاں بچتے ہیں میں نے کہا کہ بابا آپ یہ پیسے بھیج دیں مجھے ان کی ضرورت ہے انہوں نے وہ پیسے مجھے بھیج دیے اور میں نے مکان مالک کو دے کر اسے دو مہینے کا وقت اور مانگ لیا میری تھوڑی سی ٹینشن ختم ہو گئی لیکن میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تجھے اپنے باپ سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے ساری زندگی اس نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے اب تجھے خود ہی سب کرنا چاہیے تھا میں نے کہا کہ بیٹا باپ سے پیسے نہیں لے گا تو اور کس سے لے گا امی نے کہا کہ جو تیری مرضی میں نے کہا کہ امی میں نے آج تک آپ لوگوں کے سامنے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی اونجی آواز میں بات نہیں کی آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے میری ماں خاموش ہو گئی اس نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن ایک آخری خواہش ہے اس کے اوپر تھوڑا سوچ لیں میں نے کہا کہ کون سی خواہش تو کہنے لگی کہ میں تیری اولاد کی شکل دیکھنا چاہتی آج کل بیمار تھی اس لیے جذباتی ہو رہی تھی جبکہ انہوں نے کون سا بیس دنیا سے چلے جانا تھا میں نے کہا کہ یہ تو میری بھی خواہش ہے آپ فکر نہیں کریں جلدی آپ کو خوش خبری سنا دیں گے میری ماں خوش ہو گئی جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تو ابھی ماں نہیں بننا چاہتی مجھے اس کا یہ صاف انکار بالکل اچھا نہیں لگا کیونکہ میں خود بھی اولاد چاہتا تھا میں خاموش ہو گیا میں نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ جھگڑا کروں گا تو یہ زد کرے گی اللہ خود ہی اولاد دے دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہماری شادی کو کافی وقت ہوا جا رہا تھا لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ کیوں میں بانجھ ہوں کہ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو میں نے کہا کہ نہیں پتہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو کسی مسئلے کے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم خدا نہ خواستہ بانجھ ہو تو کہنے لگی کہ بس پھر مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی بابا واپس آ گئے بابا نے آنا تو بعد میں تھا لیکن امی کی بیماری کا سن کے جلدی واپس آ گئے اب وہ امی کے پاس تو رہتے تھے لیکن امی کی طبیعت پھر بھی سنبھل نہیں رہی تھی ادھر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بابا اچانک ہی اس دنیا سے چلے گئے یعنی بہت سے لوگوں کی کہانی سنی تھی کہ ساری زندگی باہر گزار کے آتے ہیں اور واپس آتے ہی ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے میرے بابا کے ساتھ بھی یہی سب ہوا تھا پتہ نہیں چلا کہ کیا بنا ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا دل ضرورت سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا اس لیے ان کی موت اچانک ہی ہو گئی ہے امی بہت دکھ میں تھی اور میں بھی بابا اس دنیا سے جا چکے تھے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مکان مالک نے بقایا پیسوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میرے پیسے مجھے دے دیں کیونکہ میں باہر کے ملک جا رہا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اسے کہا کہ ابھی ابھی میرے والے صاحب فوت ہوئے ہیں اس نے کہا کہ پیسوں سے آپ کے والے صاحب کی فوت ہونے کا کیا تعلق وہ تو چلے گئے آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ابھی آپ نے مجھے چالیس لاکھ روپے دینے ہیں میرے پاس چالیس لاکھ تو کیا اس وقت میرے پاس دو لاکھ بھی نہیں تھے بی بی سے کہا کہ اپنا زیور دے دے بعد میں نیا بنوا دوں گا اس کا زیور بیس لاکھ کا تو بنتا ہی تھا اور ہم نے ہی بنایا تھا اس میں سے کچھ زیور میری امی کا بھی تھا پر اس نے کہا کہ وہ تو ایک انگوٹھی بھی نہیں دے گی یہ تو اس کا حق ہے میرا اس کے ساتھ جگڑا ہو گیا میں نے کہا کہ میری مسئیبت میں تم میرا ساتھ نہیں دوگی تو کون دے گا اس نے کہا کہ میرا زیور دے کے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی کیونکہ ایک دفعہ زیور بک جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہیں بنتے میں پریشان ہو گیا اور جا کر امی کے پاس بیٹھ گیا میری ماں نے کہا کہ کیوں پریشان ہے بیٹا میں نے کہا کہ امی پرسوں اس کو پیسے دینے ہیں ایک مہینہ تو ایسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے میری امی کے کانوں میں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کانٹے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لے لے شاید تیرے کام آ جائیں میں نے کہا کہ امی اس سے کام نہیں بنے گا میری امی نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس عورت سے شادی نہ کر اس نے تجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہم اسی گھر میں بیٹھے رہتے تو ہمارا کیا جا رہا تھا میں نے کہا کہ امی آپ اپنی نفرت نہ نکالیں بہتوں ساس کو ہمیشہ بری ہی لگتی ہے وہ گھر کون سا اتنا اچھا تھا میری امی نے کہا کہ بیٹا تو بہت اچھا ہے تو نے کبھی ہمارے ساتھ نافرمانی نہیں کی لیکن نافرمانی کے علاوہ تو نے جو فیصلے کیے ہیں نا ان فیصلوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا میں اپنی اسی گھر میں مڑنا چاہتی تھی لیکن تیری بیوی نے میری زندگی کو عذاب کر دیا اور اب میرے بات تیری باری ہوگی وہ تجھے بھی چین نہیں لینے دے گی میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ عورت تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے میں نے امی کو کہا کہ میں آپ کے پاس آکے کیا بیٹھ گیا آپ نے تو میرا بچا کھچا دماغ بھی کھانا شروع کر دیا ہے میں وہاں سے چلا گیا لیکن وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ صبح تک میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی وہ کافی مہینوں سے بیمار تھی اور پھر بابا کے جانے کے دکھ کو انہوں نے اپنے دل پہ لے لیا تھا مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے آخری وقت میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی میرا مکان مالک کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ایک دو مہینے کے بعد اس نے ہم سے وہ گھر لے لیا اور ہم کرائے کے گھر میں رہنے لگے میرا کاروبار بھی اچھا نہیں جا رہا تھا ہم لوگ کرائے کے گھر میں آ گئے تھے جو پیسے ہمیں واپس ملے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے کیونکہ ہم نے گھر کے کچھ پیسے تو دیے ہی ہوئے تھے جھگڑا ہوا تھا تو وہ پیسے ہمیں واپس دے دیے گئے تھے اب وہ پیسے خرچ ہو رہے تھے میری بیوی کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا وہ روز شاپنگ کرتی تھی اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اڑا دیے تھے اور پھر ایک دن مجھے اس کے پرس میں سے ایک ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ عورت مجھے برباد کر دے گی اور وہ ایک ریپورٹ تھی جس کے مطابق میری بیوی نے اپنا بچہ ضائع کروا دیا تھا جب میں نے اس سے بات کی تو اسے غصہ آ گیا اس نے کہا کہ ایک نہیں تین بچے گرا چکی ہوں کر لو جو تم نے جو کرنا ہے مجھے بہت غصہ آیا میں نے کہا کہ تم نے میرے بچوں کو جان سے مار ڈالا ماں نہیں بننا چاہتی تھی تو مجھے بتا دیتی لیکن یہ گناہ کیوں کیا تم نے آج میرے تین بچے ہوتے اس نے کہا کہ تین بچے ہوتے ہیں اور میں بری طرح سے خراب ہو جکی ہوتی میں اپنے آپ کو تمہارے بچوں کے لیے خراب نہیں کروں گی میں نے کہا کہ تم تو واقعی بسانے کے قابل نہیں تھی نہ تو تم اچھی بیوی ہو نہ ہی اچھی عورت ہو اور اچھی ماں تو تم بن ہی نہیں سکتی وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی مجھے لگا کہ واپس آ جائے گی لیکن اس نے مجھ پہ خلا کا کیس کر دیا میری زندگی کی ایک غلط فیصلے نے میرا سب کچھ ختم کر دیا مجھے وہ وقت ابھی بھی یاد آتا ہے جب میں اپنے گھر میں سکون سے رہتا تھا میری ماں میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھی میں اپنی ہر بات ان سے کرتا تھا میرے بابا بھی میرا ساتھ دیتے تھے لیکن میرا باب بھی دنیا میں نہ رہا میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی اور میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا جب ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو کیا پتا انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے ابھی ہماری زندگی کے فیصلے کرنے چلے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ تجربہ بولتا ہے بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون شخص کیسا ہے اور کتنی دیر تک آپ کا ساتھ نبھائے گا میری ماں نے جب میری بیوی کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا لیکن اس وقت میری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے معاف کر دے میری زندگی سے آزمائش کو ختم کر دے اب میں بہت تھک گیا ہوں دوستو زندگی میں کبھی ماں کی نافرمانی نہ کیجے گا پرنا آخرت میں تو عذاب پتا نہیں کیا ہو آپ کو اسی دنیا میں ہی اس کا مقافات عمل دیکھنا پڑے گا جو کچھ اپنے آپ ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ اسی دنیا میں ملے گا اگر آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں ان کا عزت ان کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یہ بات بھول جائیں کہ آپ کے اولاد آپ کا خیال رکھے گی بلکہ آپ کے اولاد آپ کو آپ سے بھی زیادہ زلیل و رسوہ کر دے گی تو خدارہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے تو ماں کی نافرمانی کے آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور جتنے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان سب کو ان کی اولادوں کے سروں پر سلامت رکھے آمین سمہ آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ